السلام علیکم فرنڈز آج میں آپ کے لئے بیگن بنانے کی ایک بلکل نیو ڈیفرنٹ ریسپی لے کر آئی ہوں اور یہ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت لا جواب بنتے ہیں آپ ضرور اس کو ایک مرتبہ ٹرائی کیجئے گا تو یہاں پر میں نے ایک کلو بیگن لیا ہے اور میں نے ان کو گول گول پیسز میں کارٹ لیا ہے اور میں نے اس میں پانی ڈال دیا ہے اس کو ہم پندرہ سے بیس منٹ کے لئے نمک پالے پانی میں بھیگا رہ دیتے ہیں تو جب تک ہم اس کا مسالہ تیار کر لیتے ہیں ایک کپ میں نے کوکنگ آئل لیا تھا اور اس میں میں نے ایک میڈیم سائز کی پیاس اوملیٹ کٹی سٹائل میں میں نے پیاس کو کٹا اور اس کو ہم فرائی کریں گے گولڈن کلر آنے تک اس کو اچھا سا فرائی کر لیں گے تو یہ ریسپی آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی بہت ہی مزیدار بہت ہی ٹیسٹی اس طریقے سے بیگن بنتے ہیں اور اب اس میں ایک میڈیم سائز کا ٹیمارٹر میں نے بلکل باریک کاٹ لیا تھا اس کو ہم ڈال کر ہلکا سا فرائی کر لیں گے پیاس کے ساتھ اور لہسا ندرہ کا پیسٹ دو چائے کے چمچ اس میں جائے گا اب اس کو بھی ایک منٹ تک ہم ایسی ہی پکائیں گے اچھی طرح سے اس کو پکا لینا ہے اور اب ہم اس میں سپائسز ڈالیں گے تو ایک چائے کا چمچ پیسی ہوئی لال مرچ میں نے ڈالا ہے آدھا چائے کا چمچ ہلدی پورڈر آدھا چائے کا چمچ زیرہ پورڈر کٹی ہوئی لال مرچ آدھا چائے کا چمچ اور اب ان تمام چیزوں کو ہم پکائیں گے ایک منٹ تک تاکہ مسالوں کا جو کچھا پن ہے وہ ختم ہو جائے اور اس کا فلیور آ جائے اس میں تو اس کو ہمیں ایک منٹ تک پکانا ہے تو میں نے گیس کا فلیم ہلکا کر دیا ہے اور آدھی پیالی میں نے اس میں دہی ڈال دی ہے اور اب اس کو مکس کر لیں گے تو اب ہمیں اس کو اتنا پکانا ہے کہ دہی کا پانی جو ہے وہ خوشک ہو جائے اور مسالہ ہمارا اچھی طرح اس کے کوک ہو جائے تو میں اسے کور کر دی دیوں پانچ منٹ کے لیے اور پانچ منٹ کے بعد ہم چیک کریں گے تو جب تک ہم یہاں پر یہ میں نے دو چائے کے چمچ پیسا ہوا کوپرا لیا ہے دو چمچ خشخش لی ہے ممپھلیا لی ہے یہ بھی تقریباً دو ٹیبلی سپون ہے اور ہم نے خشخش لی ہے دو چائے کے چمچ تو پیسا ہوا کوپرا تل ممپھلی اور خشخش ان چاروں چیزوں کو میں نے تھوڑے سے پانی کے ساتھ ملا کر اس کا فائن سا پیسٹ بنا لیا ہے اور اب ہم یہاں پر مسالہ چیک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھئے جو دہی کا پانی تھا وہ اس میں خوشک ہو چکا ہے اور مسالہ ہمارا اچھی طرح سے کوک ہو چکا ہے اور ٹیماتر بھی دیکھئے اس میں نرم اور سوفٹ ہو چکے ہیں تو اس پوائنٹ پر ہم اس میں یہ ناریل، تل، خشخش اور ممپھلی کا جو پیسٹ ہم نے بنایا تھا وہ ڈال دیں گے اور یہ دیکھئے میں نے تھوڑے سے پانی کے ساتھ اس کو ڈال دیا ہے تاکہ یہ ضائع نہ ہو بلکل بھی لیمو کا رز دو ٹیبل سپون کے پرابر میں ڈال گئی ہوں تو اب ہم مسالے کو اچھی طرح سے کوک کریں گے نمک میں اس میں ڈال گئی ہوں آدھا چائے کا چمچ نمک آپ ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ آپ نے ڈال سکتے ہیں جیسا آپ پسند کرتے ہیں اور یہ دیکھئے ہماری گریوی کتنی شاندار سے اس کی تیار ہو گئی ہے اور اس کا جو آئل ہے وہ بھی بلکل سپریٹ ہو چکا ہے تو مسالہ جو ہے وہ پک چکا ہے اچھی طرح سے تو اب ہم اس میں بیگن چامل کر دیں گے اور میں نے یہ لمبے والے بیگن لیے تھے تو یہ دیکھئے ہم نے بیگن اب اس میں ڈال دیے ہیں اور اب ہم اس کو مکس کر لیتے ہیں یہ دیکھئے میں نے یہاں پر ان کو مکس کر لیا ہے اچھی طرح سے تو اب ہم اس کو کور کر کے اور ہم اس کو پانچ سے دس منٹ کے لیے پکا لیں گے جتنی دیر میں بیگن نرم اور سوفٹ ہو جائیں اور یہ اچھی طرح سے کوک ہو جائیں تو یہ بہت جلدی پک جاتے ہیں تو میں اس کو پانچ سے سات منٹ کے لیے میں نے اسے کور کر دیا ہے تو دیکھئے اب میں اس کو چیک کر لیتی ہوں یہ دیکھئے بیگن جو ہے ہمارے وہ سوفٹ ہو چکے ہیں اور یہ دیکھئے کتنے یہ دیلیشیس سے لگ رہے ہیں تو اب میں اس میں ہری مرچے ڈال گئی ہوں آٹھ سے دس ہری مرچے میں نے لی ہے اور یہ میں نے ڈال دی ہے اس میں اور اب ہم اس میں سموک لگائیں گے تو میں نے فائل پیپر لگا دیا ہے تو آپ ضرور سموک لگائیں گے اس سے جو بیگن کا مسالہ ہے اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو ہم اس کو آئل اوپر سے میں نے ڈالا ہے اب میں اس کو کور کر دوں گی تو ہم اس کو پانچ منٹ بعد چیک کریں گے تو دیکھیں یہاں پر پانچ منٹ ہو چکے ہیں تو یہ لیجئے ہمارے بہت ہی مزیدار سے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بیگن مسالہ بن کر تیار ہو چکا ہے دیکھیں دیکھنے میں کتنا زیادہ یہ ڈالیشیس لگ رہا ہے اور یہ ٹیسٹ میں بہت ہی زیادہ مزیدار بنے ہیں بہت ہی لذیذ بنتے ہیں اس طریقے سے تو آپ لوگ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈ بیک مجھے دیجئے گا کہ آپ کو ہماری آج کی ریسیپی کیسی لگی ہے تو اگر آپ کو ہماری ریسیپی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں دلتے ہیں انشاءاللہ تعالی بہت جلد ایک اور نئی ریسیپی کے ساتھ تجب تک کے لیے اللہ حافظ